بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت شکر گزار ہوں محترم محترمہ کالیج کے جو پرنسپل ہیں سبینہ سہبا وہ سبینہ بھی ہیں جویریا بھی ہیں اور اکیلہ بھی ہیں یعنی یہ اکیلہ بھی ہیں میں آپ کو تھوڑا بتا ہوں بیٹا کیونکہ میں بھی طالب ہوں سبینہ سے مراد ہے سبینہ کے مینک ہیں گرام قدر قیمتی چیز اکیلہ جو ہے ریگ و بخت والی مؤسس گھرانے والی جویریا جو ہے پوشیاں بکھیرنے والی اور سوبیاں جو ہے خوش پاس اچھی اور سچی اور زبیدہ جو ہے آلہ اور صاحب والی سکر اور طہرہ جو ہے اندہ عادت والی اندہ اور صاحب والی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام قواتلی جو ہیں محترمہ سمینہ صاحبہ کے جنر میں نے دیکھی ہیں جو دیکھی ہیں وہ بیان کرنا ہو اور یہ استاد جو ہے اگر یہ چیزیں نام جو استاد نہیں ہے سکر اپنی بچتا تاخیرنے والی سکر اپنی بچتا تردام مہم سبینا سے بار کی شیئے لئے 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 مہم سبینا سے بار مہم سبیائے لئے 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 اگر رومانت سے یہ استاد جوڑے واسط تو پھر شکر کی استاد کی اولاد ہوتے ہیں استاد جو ہے استاد کی شکر ایک رہانی باپ ہے اور یہ اتنے ہی اتنے ہی ساتھ سا بیٹھے ہیں بات سبور موسکر نفیق صاحب کے اتنے ہی ساتھ سا بیٹھے ہیں اس میں اتنے ہی ساتھ سا بیٹھے ہیں اس سارے میرے لیے کاملے اتنے ہی ہیں ہماری قوم کا ہماری قوم کا یہ اتنے ہی ساتھ سبور ہے اگر رفیق ایک قلب اور رفیق کے اندر یہ ہے فہیم نہ ہو فہیم نہ ہو سلیم نہ ہو تو پھر شکر نفیق فہیم کا مطلب ہے دوست فہیم کا مطلب ہے سمجھدار سلیم کا مطلب ہے نیک وقت کو سچا ساتھ دے ہیں اور اگر اجازت ہو تو اجتماعی اور پر استاد کی شخصیت کے حوالے سے کچھ اجار ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں بھر استاد کی شخصیت کے حوالے سے میں کہتے ہوں آپ استاد جو ہے بڑا ہے علامہ اتباد فرماتے ہیں اتباد بڑا قدیشت ہے من باتو میں بول لے دا ہے استاد کا غازی بن جو گیا کردار کا غازی بن جو گیا آپ کو آپ کو دا کے غازی جو گلیں گے وہ اسا اسا کی شکل میں گلیں گے یہ سارے اسا جو گلیں اسے دا ہے ہماری رشتہ میں جو جستاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہ ہی تو عوم کی بڑیاد ہوتے ہیں سنے رو دار ہم جبکی کی شخصیت کا بیادی کی ہر ایک رو دار میری مرکت سے رو دار ہوتے ہیں ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنا شاد ہوتے ہیں بستی کو پرندی بستے ہیں اپنے تاندوں کی انہی کے پیس سے اجڑے چمن آباد ہوتے ہیں جو پہنچا ہی عطا پہتے ہیں تو ڈپٹ جو ان کے بیادہ ہوتے ہیں وہ ہی برباد ہوتے ہیں اگر روحانیت سے یہی رشتہ جوڑے پاس ہیں تو پھر شکل بھی استاد کی اولاد ہوتے ہیں آپ کو آپ کو کچھے ہوئے ہیں میں آپ کا بڑا احسام کرتا ہوں جیسے آپ تانگل میں یہ بھی تانگل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانبالیمی فریضت من المہادیلالال اِلْمَاسِدْ کرو مَاں کی گونسے لے کر قبر تک پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اُطْلُبُ الْإِلْمَا وَاللَّهُ بِسْحِينِ اَوْكَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِلْمَاسِدْ کرو خات ہوئے چین جانا پڑے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اِلْمَاسِدْ کرو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تمہیں جانا پڑے اِلْمَاسِدْ کرو آپ لوگ بڑے ہیں آپ میرے بات سن رہے ہیں اور میں بھی ایک تعلق ان کی حسیت سے آپ سے خدا کر رہا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں ذکر ہوگا نام خانی ہوئی اور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہاں کر نکل آیا ہوں اور اگلے پانچ پٹ آباد اپنی بات ختم کروں گا اس لیے کہ آپ کو تھکت ہوئی ہیں اور کہتے ہیں رشتے پون کے نہیں ہوتے اِساس کے ہوتے ہیں اگر اِساس ہو تو پرائے بھی اپنے ہیں اور اگر اِساس نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہیں ہم قرآن سے وہ چیز لازم کرتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفا اور رحمت ہے بھی ریت لبونی قرآن بھی چیزا ہی لے گا بس صفات بھی یہ بس نہیں یہ آمیر اکھایا جو ہے اس کا اپنا یوٹیوب چینل ہے آمیر اکھایا کے نام سے اب تک تو تین کروڑ سے زیادہ یوٹیوب پر علم کے ہر نام موضوع پر لیکچرز سوچ گئے ہیں اور علامہ اکبال کو عقص قرآن میں بیان کیا علامہ اکبال کی شیری کو علامہ اکبال کی شیری کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کیا یہ علم تعلیم دلیو ہے تو یہ آپ کی حوصلہ اولائی یقیناً مجھے یاد دے گی اور مطرمہ سبینہ سہوہ کی سربرستی بھی یاد دے گی کہ وہ ایک اچھی لیٹن ہے آپ کی کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی امنکہ سے اسلام ملکتا ہو جاتا ہے سوائے بھی چیزوں کے کوئی دعا کرے یا کرے اس کو اس کا لئے ملتا رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر فرمارے اس کا لئے ملتا ہے اس کا لئے ملتا ہے اللہ من صدقت جاریت اور علیہ وآلہ وسلم ینتا فاکو میری اور والد سالحی یا جو لب او کمک کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفہومت کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے جو اس کی امن کا سسلا منکتا ہو جاتا ہے سوائے دین چیزوں کے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو نیک اولاد جو نمبر دو وہ ان جس سے لوگ فیدہ اٹھائیں یعنی مرنے کے بعد کی لوگ اس سے فیدہ اٹھائیں جیسے ہم باسب علی باسب ایک بات کہیں بھو علی سینہ کہیں اور امام غزانی رحمت اللہ علیہ کا علمہ پڑھ رہے ہیں اور اس سے فیدہ اٹھا رہے ہیں نمبر دو وہ ان جس سے لوگ فیدہ اٹھائیں یعنی دینی علم دینی علم نمبر دین نیک اولاد اس کے لئے دو آگا تو یہ تین چیزیں یہ ہیں مرنے کے بعد احسان کو اس کا جب بنتا رہے گا اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی حکمل توفیق دے اور آخری بات ہے آج کل ایک فیصل چلا ہوئے مرگی ہم خاتے ہیں بریلر مرگی بھی بریلر اور حضرت عبو موسیٰ عشقی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی حصول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رائط النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد اُتجار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیسی بھائی بھی بھائی بھی پھر عبو موسیٰ عشقی رضی اللہ تعالیٰ کی دعوت پر تسکرہ ملتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مہمان کو اتراز کھا کہ ملکی جو ہے یہ جلدگی کھان دی ہے یہ چودہ سو سال پہلے کے بعد ہو رہی ہے تو دیسی فراغ کھلائی جائے تین دن وہ سمجھانے پر نازی تو ہو گئے لیکن تین دن دیسی فراغ کھلائی جائے تو پھر اس کے بعد ملکی کو زبر کیا جائے پھر اس میں قرمہ اکرام کہتے ہیں اس دور کے قرمہ اکرام میں ہے کہ نہیں تین دن کی بات نہیں ہے مصفہ فراغ جو ہے چالیس دن ملکی کو کھلائی جائے اس کے بعد ملکی کو زبر کیا جائے تو ملکی نیسی کو زبر کیا جائے لیکن حلال ہے یعنی تو موجودہ حلال میں بریلگ بلک ہے جو ملکی نہیں ہم بریلگ یک جو ہم انہیں استعمال کر رہے ہیں تو ہم بیمار ہو رہے ہیں ہم بھی بیماری کو اتھکال ہو رہے ہیں آپ بھی ورس سے بات کر رہی ہیں مجھے بھی فیس بک پر محسن ملتے ہیں ورس نے ملتے ہیں کہ ملکی سے کینسل ہو رہا ہے مرکی کی بنی ہو جی بیرالر سے کینسل ہو رہا ہے اور بیرالر کے سب ہی بنی ہو جیزیں انسانی شیئر کے لیے نقصان ہیں آپ دودھ کا استعمال کریں اللہ کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلقے کا استعمال کیا یعنی حدیث سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان اور خلقے کا استعمال کیا شہر کا استعمال کیا حلوہ بھی استعمال کیا لیکن قدر کی حلوہ تجیور والا یہ آنے کے لئے حدبہ بڑھائی ہوگا یہ انسانی شیئر کے لیے مزلے شیئر ہے بہت نقصان ہے ان بکھائیم سے آپ کیے 33 امتر جو اطلالن ہے اس میں بکھات موجود ہے وہ آپ اگر آپ سکار کے لیے چاہئے اس پر یو یو چینل کا نمبر ہے یعنی آمیو بھائیر چینل لکھا لوگوں کے اگر آپ سبکرائب کریں گے تو اس پر تھاکر کریں میرے لیکٹر سکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اعلان کرسکتے ہیں اور آخری بات کہ آج کر فیشن بنا گئے کہ پانی دینہ چاہیے دینہ چاہیے حضرت اللہ میں ایک بات برمادی ہیں حقیقت کا بات نہیں ہوگئی یہ امت روایہ ہماری سرچ نہیں ہے اگر ہمیں سرچ کرنے میرے نبی صدقہ علیہ وآلہ وسلم پھایا اور اس پر یعنی یہ میرا میسیج ہے تھا کروڑوں لوگ نے سنا یعنی مجھے بھی بیس پرکت میسیج مجھے آئے بچ سر کے دوبارہ آئے کہ جو میں نے میسیج دیا اور دونوں قرمہ اکرام نے میری گئے اور صلافتائی کی حضور صدقہ علیہ وآلہ وسلم پانی تو بھیا خانی پہ لیکن وہ پانی ہی خانی نہیں تھا یعنی آپ صدقہ علیہ وآلہ وسلم پانی جملی دیا نبیت والا پانی استعمال کیا شہد والا پانی استعمال کیا صدر والا پانی استعمال کیا خجور پہ پانی استعمال کیا قرمہ کے دونوں پانی استعمال کیا بکری کے دونوں پانی استعمال کیا گائے کے دونوں پانی استعمال کیا خانی پیٹ خانی پانی صابت نہیں ہے اس کی آپ کی جب پانی ہی ہے تو صندقہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کچھ نہ ملا کے استعمال کریں خجور پہ استعمال کریں جیر پہ استعمال کریں جیر وآلہ پانی استعمال کریں ودام کی سردائی ملا پانی استعمال کریں جوس استعمال کریں جو اس میں تک کی پانی میں موجود ہے اور بیٹھاز میں موجود ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہتے ہیں من کاسا کا انصلاحہ کا اس افقیقہ پہ حق کے ہی ومن شاریباً ماہ و علیہ کے انتقصد اوہ نمو اوہ کماہ کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے زیادہ حسنہ اپنا اعترام ہو دیتا ہے زیادہ حسنہ اپنی بکتت ہو دیتا ہے اور جس نے نہار کو پانی دیا اس کی قوت کو تامت ہو گئی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمال ہے آپ کو اپنے پرسند پر میں نکالیتا ہوں اگر آپ مجھے میسیج کریں گے تو آپ کو اس کی جو آپ کو ویڈیو چاہیے ہو کسی مرس کے والے سے فرور کے والے سے کوئی بھی آپ کو افارمیشن چاہیے ہو اور اس کے سب لیکچر جو میں کوئی میرے بار سب لیکچر ہے جیویویوپ پر موجود ہیں یہ میرا پرسند نمبر ہے یہ میرا پرسند نمبر ہے اور آخری بار خطوط عارضی سیراجر سالے کی اونیا نمبر تعلقے برحانوں پاس رہی ہیں حضرت علامہ ایک بار پر آتے ہیں نوجوانوں کو میسیج دی رہا ہوں آئرمان ویوت کو میسیج دی رہا ہوں آپ ہمارے ملک کا سپوٹ ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل کلاش کر مل جائے تجھ کو دریاتو سمندر کلاش کر اور شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ ٹلاش کر ملک کا سپوٹ ہے